مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے افتخار عارف آج پھر سولہ دسمبر ہے ہم تو سولہ دسمبر کو بھلا دینا چاہتے ہیں اس سے نظریں چھوڑا کر نکل جانا چاہتے ہیں مگر سولہ دسمبر ہر سال پھر ہمارے سامنے آکھڑا ہوتا ہے نہ ہمیں اس سے نظریں ملانے کی حمد ہے اور نہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی ابھی ہم سولہ دسمبر انیس سو اکتر یعنی نائنٹین سیونٹی ون کا غم غلط کرنے نہ پائے تھے کہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ نے ایک اور سانحہ ہماری جھولی میں ڈال دیا جس کا قرض ہم ساری زندگی نہ چکا پائیں گے جو ساری زندگی ہمارے زمیر اور روح پر ایک بوجھ بن کر رہے گا سولہ دسمبر دو ہزار چودہ آرمی پبلک سکول سانحہ پشاور سولہ دسمبر کو ننے فرشتوں کے جنازے اٹھے تو پوری قوم پوری قوم لرس کر رہ گئی ہر دل سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار مائے دروازے تکتی رہ گئیں مائے دروازے تکتی رہ گئیں بچے سکول سے جنت چلے گئے سولہ دسمبر خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کے چھیٹے ہر ماں کے دامن پہ جا گرے معصوم بچوں کو موت کا سامنا اتنے قریب سے کرایا گیا کہ زندہ رہ جانے والے بچے شاید ہی اس خوف اور در سے کبھی باہر نکل سکیں ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی ہمارا خون اس مٹھی کے رنگ میں شامل ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تکلیف دے واقعہ کوئی نظر سے نہیں گزرے گا ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے عزیز دوستوں کو ایسی دردناک موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ کائنات کی ہر شیئر تڑپ اٹھی ان ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جنہوں نے اپنے بچے صبح دعاوں کے ساتھ اسکول کو روانہ کیے مگر کچھ ہی دیر میں وہ بچے ان کو کفن میں لپتے ملے ان بچوں کے دلوں پہ اس لمحے گزرتا وہ خوف سوچ کر ہر دل سے آہ نکلی اور ہر آنکھ نم ہوئی سکول میں بکھرے ننے جوتے اور کتابیں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ اپنی جان بچانے کیلئے ان معصوم جانوں نے کس حد تک کوشش کی شاید ان ماں کو تو پھر بھی سبر آ جائے جنہوں نے اپنے بچوں کو آخری سفر کے لئے رخصت کیا مگر ان ماں کا کیا حال ہوگا جن کو اپنے بچوں کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا کوئی لہو میں تو کوئی کتاب مٹی میں کوئی لہو میں تو کوئی کتاب مٹی میں ملا ہے زیست کا سارا نساب مٹی میں عجیب ظلم کی آنڈھی چلی ہے میرے وطن میں عجیب ظلم کی آنڈھی چلی ہے میرے وطن میں چلے گئے ہیں بہت سے گلاب مٹی میں جو والدین نے بچوں کے واسطے دیکھے جو والدین نے بچوں کے واسطے دیکھے بکھر کے رہ گئے وہ سارے خام مٹی میں سولہ دسمبر کو ہونے والا یہ دل خراش واقعہ ایسا ہے کہ سولہ دسمبر آتے ہی ایک عجیب سی سوگواری تاری ہو جاتی ہے طبیعت بھی ایک بیچینی سی محسوس ہوتی ہے بس دل سے صرف ایک دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان معصوم ننے فرشتوں کی شہادت رائے گا نہ جائے ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گل ستا میں ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گل ستا میں ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو میری لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی نظن سانہائے پشاور آرمی پبلک سکول ان بچوں کے نام مجھے پڑھنے کی چاہت تھی مجھے پڑھنے کی چاہت تھی مجھے جینے کی آشا تھی مجھے پڑھنے کی چاہت تھی مجھے جینے کی آشا تھی میں شمع علم کی لے کر وطن کا پاسوا بن کر اجالے بھر کے آنکھوں میں محافظ بننا چاہتا تھا مجھے پڑھنے کی چاہت تھی مجھے جینے کی آشا تھی میں شمع علم کی لے کر وطن کا پاسوا بن کر اجالے بھر کے آنکھوں میں محافظ بننا چاہتا تھا میرے دامن میں خوشیاں تھی میرے پرزور جذبے تھے دعائیں باپ کی لے کر صبح سکول جاتا تھا دعائیں باپ کی لے کر صبح سکول جاتا تھا سکون سے گھر کو آتا تھا محبت ماں کی مجھ کو نرم سی چھاؤں دیتی تھی دعائیں باپ کی لے کر صبح سکول جاتا تھا سکون سے گھر کو آتا تھا محبت ماں کی مجھ کو نرم سی چھاؤں دیتی تھی کبھی بہنوں کا تارہ تھا کبھی بھائی کا پیارہ تھا وطن میرا چمن میرا میرا ایک ہی سہارا تھا سہارا چھن گیا مجھ سے سہارا چھن گیا مجھ سے وہ شمہ بھی بجھا ڈالی لہو میرا یہ بہتا ہے وطن میرا یہ کہتا ہے کہاں ہیں پازباں اس کے کہاں ہیں پازباں اس کے محافظ چھپ کھڑے کیوں ہیں مجھے امید ہے اب بھی مجھے امید ہے اب بھی میرا دل اب بھی کہتا ہے کوئی قاسم پھرائے گا کسی قائد کو لائے گا میرے بہتے لہو سے پھر چراغوں کو جلائے گا مجھے امید ہے اب بھی میرا دل اب بھی کہتا ہے کوئی قاسم پھرائے گا کسی قائد کو لائے گا میرے بہتے لہو سے پھر چراغوں کو جلائے گا مجھے امید ہے اب بھی میرا دل اب بھی کہتا ہے لہو میرا وطن کے کام آئے گا کبھی زایا نہ جائے گا کبھی زایا نہ جائے گا لہو میرا وطن کے کام آئے گا کبھی زایا نہ جائے گا مجھے امید ہے